دوستو آج کی اپنے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فلم کلی کے ایک گانے کی جس گانے کو کشور کمار جی نے گایا پھر اسی گانے کو شبیر کمار جی کی آواز میں ریکارڈ کر کے فلم کلی میں رکھا گیا فلم کلی کا میوزک کمپوز کر رہے تھے لکشمی کانت پیارے لال جی اور انہی دنوں میں لکشمی کانت پیارے لال جی نے ایک آواز سنی تھی یہ آواز تھی شبیر کمار جی کی لکشمی کانت پیارے لال جی کو یہ بھی معلوم تھا کہ شبیر کمار صرف محمد رفی صاحب کے گانے ہی گاتے ہیں تب لکشمی کانت جی نے شبیر کمار کو اپنے گھر پر بلایا اور شبیر کمار جی سے یہ ڈسکس کیا کہ وہ اس فلم کے سارے گانے گائیں فلم کلی کے شبیر کمار تو بہت خوش ہو گئے اور ان کو بہت خوشی ہوئی سارے گیت گانے کے لیے اور تب شبیر کمار جی نے فلم کلی کے کئی گانے ریکارڈ بھی کر لیے سارے گانے بہت ہی اچھے بن پڑے تھے پھر ایک دن میوزک کمپوزر لکشمی کانت پیارے لال جی کی جوڑی کے لکشمی کانت جی نے شبیر کمار جی کو سٹنگ روم میں بلایا جہاں پر گانی کی سٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کر شبیر کمار جی سے بات کی اور تب لکشمی کانت جی نے ایک بات کہی شبیر کمار جی سے انہوں نے کہا کہ شبیر میں چاہتا ہوں کہ فلم کا ایک گانا کشور کمار جی گائیں کیونکہ ہمیں بالی وڈ انڈسٹی میں رہنا ہے اور ہمارا کام کشور داکی گائے کی کے بھی نہ چلتا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ فلم کا ٹائٹل سانگ کشور کمار گائیں کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے اس بات پر شبیر کمار جی بولے کہ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے یہ تو میرے لیے بہت فقر کی اور بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میرا نام کشور دا کے نام کے ساتھ سکرین پر آئے جب نمبرنگ آتی ہے تو وہاں پر میرا نام آئے کشور کمار شبیر کمار شبیر صاحب بولے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے آپ ضرور گوائیے کشور دا سے پھر اس کے بعد امیتہ بچن جی کی ڈیٹ ملی گانے کو شوٹ کرنا تھا اور جو گانا کشور دا نے امیتہ بجی کے لیے گایا تھا اس گانے کے بول تھے ٹائٹل سانگ ساری دنیا کا بوجھے ہم اٹھاتے ہیں لوگ آتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں ہم یہی پہ کھڑے رہ جاتے ہیں کشور دا نے یہ گانا گایا تھا فلم کلی میں امیتہ بچن جی کے لیے لیکن کشور دا کی آواز اس ٹائم کچھ تھکی ہوئی تھی وہ تھوڑے تھکے ہوئے تھے اور ان کی آواز بھی خراب تھی تب لکشمی کانت اور پیارے لال جی نے کہا کہ کشور دا آپ یہ گانا ایسے ہی گاہ دیجئے ہم فلم کی شوٹنگ کر لیں گے کیونکہ امیتہ بجی کی ڈیٹس ہمارے پاس ہیں اس کے بعد اس گانے کو بعد میں دوبارہ سے ڈپ کر لیں گے آپ کی بہترین آواز میں تو یہ ساری بات ہو گئی پھر اس کے بعد دس دن پندرہ دن کئی دن گزر گئے لیکن کشور دا اتنے بیزی ہو گئے کہ وہ دوبارہ ریکارڈ کرنے کے لیے اس گانے کو دوبارہ گانے کے لیے آ ہی نہیں پا رہے تھے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کشور دا کی ڈیٹس نہیں مل پائیں اور تب شبیر کمار جی سے کہا گیا کہ اب تم یہی گانا دوبارہ سے گاؤ ساری دنیا کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں لیکن شبیر کمار جی کا کہنا تھا کہ میں کشور دا کے گائے ہوئے گانے کو کیسے گا سکتا ہوں وہ ایک لیجنڈ ہے اور یہ بڑی نائنصافی ہوگی اور میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں کشور دا کے گانے کو اپنی آواز دوں اور ان کا گانا ہٹا کر میرا گانا رکھا جائے اور شبیر کمار جی کا کہنا تھا کہ اگر فلم کلی میں میرے سات گانے ہیں اور کشور دا کا ایک گانا ہے تو وہ ایک گانا میرے لیے بہت بڑا آشروات ہے میرے سات گانوں پر کشوردہ کا یہ ایک گانا ایک آشروات کی طرح ہے میں اس کو نہیں گا سکتا لیکن شبیر کمار جی سے منموہند سائی جی اور لکشمیکان پیارے لال جی نے کہا تب شبیر کمار جی نے کہا کہ اگر کشوردہ کو کوئی احتراز نہ ہو تب میں یہ گانا گانے کو تیار ہوں آپ میری کشوردہ سے فون پر بات کروا دیجئے اگر وہ بولیں گے تو میں یہ گانا گا دوں گا ورنہ نہیں گا پاؤں گا پھر کسی طرح سے کشوردہ اور شبیر کمار جی کی ٹیلی فون پر بات کرائی گئی اور تب کشور کمار جی نے کہا کہ شبیر تم نے سات گانے آلیڈی گا دیے ہیں اور تم اچھا گا رہے ہو تو یہ گانا بھی تم ہی گا دو اس طرح سے جب کشور کمار جی کی طرف سے شبیر کمار جی کو نو سی مل گئی کشوردہ کو کوئی ابجیکشن نہیں تھا تب جا کر شبیر کمار جی نے یہ گانا اپنی آواز میں ریکارڈ کیا شبیر کمار جی کا یہ کہنا ہے کہ یہ میری بدنصیبی رہی کہ میرا نام کشوردہ کے نام کے ساتھ فلم اسکرین پر نہیں آ سکا پلی بیک سنگر کشور کمار اور شبیر کمار لیکن وہ بولے کہ ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے شاید میرے لئے یہی بہتر تھا اور مجھے سارے گانے گانے تھے اس طرح سے یہ گانا کشوردہ کے بجائے شبیر کمار جی کو ملا شبیر کمار جی نے اس سارے قصے کا ذکر اپنے ایک انٹریو میں بھی کیا ہے تو یہی تھے آج کی انفرمیشن اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا دوستو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا شبیر کمار جی